بریک کے باو کا سواگت ہے مہیلاؤں میں ادھمیتہ اور سوروزکار کی الگ جگانے کے ادھشے سے ہمیرپور جلہ میں ایک درشک سے کام کر رہی پریاست سنسا کے دورہ بیمبو کے اتباد تیار کرنی کی ٹریننگ دلوا کر مہیلاؤں کو سواب لنبی منائی جا رہا ہے راستیس تریہ ہولی اتصر کے دران سنسا دورہ مہیلاؤں کے دورہ تیار کیے کہ اتبادوں کے سٹول پر بیمبو مہیلاؤں کے اتبادوں کی کافی سرانہ کی جا رہی ہے بیمبو کرافٹ کے کام میں ہوئے درامینوں نے بھارت پر پردیش سرکار سے مانگ کی ہے کہ مہیلاؤں کو بیمبو آرٹ کو اور نکھارنے کے لئے ٹریننگ دی جائے تاکہ پردیش کے باہر بھی اتبادوں کی اپلوکتہ سنشک کی جا سکے مہیلاؤں میں ادھمیتہ اور سوروزگار کی الگ جگانے کے ادھشے سے ہم ایرپور جلہ میں ایک دسکتے کام کر رہی پریراز سنشک کے دورہ بیمبو سے اتباد تیار کرنے کی ٹریننگ دلوا کر مہیلاؤں کو سواب لمبی بنایا جا رہا ہے راستشتری خولی اتصف کے دوران سنشک دورہ مہیلاؤں کے دورہ تیار کیے گئے اتبادوں کے سٹول پر بیمبو کے اتبادوں کی کافی سرانہ کی جا رہی ہے بیمبو کرافٹ کے کام میں ہوئے گراملوں نے بھارت پر پردیش سرکار سے مانگ کی ہے کہ مہیلاؤں کو بیمبو آرٹ کو اور نکھانے کیلئے ٹریننگ دی جائے تاکہ پردیش کے باہر بھی اتبادوں کی اپلبدہ سنشک کی جا سکے پریاز سنستہ کے سنچالک ریٹائر انسپیکٹر پیارچن نے بتایا کہ سجانپور میں ہی گرامل مہیلاؤں کے ایک سمو کو بیمبو کرافٹ کی دو ماہ کی بیسک ٹریننگ دی گئی ہے اور ان مہیلاؤں دورا تیار کیے گے اتبادوں کو سٹال کے مادم سے پردشت کیا گیا انہوں نے بتایا کہ مہیلاؤں کے بنائے گے بیمبو کے اتباد کی ڈیمانڈ کئی جگہ سے آ رہی ہے انہوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ بیمبو کرافٹ کو بڑاوات دینے کے لیے مہیلاؤں کو ایڈوانس ٹریننگ دی جانے چاہیے دیکھو جی پہلے تو ہم نے بیس مہیلاؤں کو ٹریننگ دیا ہے دو مہینے کا بھار سرکار دورا پریاس سنسطہ کے مادیم سے یہ ٹریننگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے اچھے ٹریننگ پا کر ان پروڈیکٹوں کو تیار کیا ہے اور مارکٹ میں ان پروڈیکٹوں کی ڈمانڈ ہمارے پاس آ رہی ہے فون آ رہے ہیں بہت جگہ سے لیکن ابھی اتنا ٹرینڈ نہیں کر پائے ہیں ہم مہیلاؤں کے ہم چاہتے ہیں کہ بھار سرکار ان کو چار مہینے کی اور ٹریننگ دی جائے پریاس سنسطہ کے مادیم سے اور اس کے ساتھ جیدہ سے جائدہ مہیلاؤں کو جوڑا جائے سو دو سو مہیلاؤں کا گروپ ہم نے تیار کر لیا ہے اور ہم انتجار کر رہے ہیں پریاس سنسطہ یہ انتجار کر رہی ہے کہ بھار سرکار چار مہینے کی ٹریننگ ان کو کرائے اور ان کا سکوپ جو ہے ان کی آرثیق استیتی اس کاروبار سے سودھ رہے گی جو گرامین مہیلاؤں ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے پاس میرا ماننا ہے کہ ہمارے پاس پریابت ماترہ میں جو ہیں وہ بمبو ابھی بھی اپلافد ہے جو کی کسانوں کا اس کا ریٹ صحیح نہیں ملتا ہے بھار سے جو بیپاری آ رہے ہیں دس روپے کا ایک پیس جاتا ہے اور بھار سرکار کو یا مہنچل سرکار کو بھی یہ نرنے لینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بمبو بھی لگائے جائیں اور اس پروڈیکٹ کو ٹریننگ کے مادیم سے مہلاؤں کو تیار کیا جائے تاکہ گھر میں بیٹھ کر ان کو یہ روجگار مل سکتا ہے بیمبو کے اتپاد کو تیار کرنے والی مہلاؤں نے بتایا کہ چیننگ کے بعد ہی اتپادوں کو تیار کیا گیا اور بیمبو کے اتپاد کو لوگ بھی کافی پسند کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہولی میلے کے دوران بھی لوگ بیمبو اتپاد کو کافی پسند کر رہے ہیں بیمبو کراپٹ کا سامان کرید رہی مہلاؤں نے بتایا کہ بیمبو کراپٹ کے اتپاد بہت ہی بڑیا ہے اور مہلاؤں کی مہنت سے سامان تیار کیا گیا ہے مہلاؤں کو جو روزگار مل رہا ہے تو ان کے لئے سکار کو پریاس جو وہ کرنا چاہیے بہت اچھے یہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں یہ سرنستہ ہے تو یہ بہت اچھا لگا ہمارے کو ہم بھی لے کے جا رہے اپنے کنور میں مہلاؤں کو روزگار مل رہا ہے بہت اچھے پروڈکٹ ہیں اور بہت اچھے اور ہماری جو گرامیڈ میں لائے ہیں ان کو مطلب کافی جیدہ جو روزگار مل رہا ہے اور ہم تو یہ بولتے ہیں کہ یہ کافی آگے چلے ان کا سمان بھی اور مطلب جو مہلاؤں ہیں ان کو بھی روزگار مل رہا ہے گرامیڈ میں لائے ہیں اور بانس سے ٹیور کورسی جنڈے سجاوٹ کا سامان پوجہ کی سامکری پین سٹینڈ اتیادی بنائے چاہ رہے ہیں جن کی بازار میں بھی کافی سمیسی ڈیمانڈ پڑ گئی ہے اسی کے چلتے سرکار کے دورہ بیمبو اتپاد کو بڑھاوا دیے جانے کے پریاسرنگ لانے لگے ہیں